بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں مجھے مید ہے کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے پیارے بچوں جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا موضوع ہے چڑیا کے بچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے انہوں نے راستے میں ایک جاڑی دیکھی جاڑی سے چون چون کی آواز آ رہی تھی آواز سن کر وہ جاڑی کی طرف متوجہ ہوئے جاڑی کے اندر چڑیا کے ننے ننے بچے تھے بچے اور نہیں سکتے تھے پیارے بچوں آپ کی جو یہ کتاب ہے دوسری جماعت کی اردو کی کتاب آپ پیج نمبر 35 نکال کے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہو اور یاد بھی کر سکتے ہو جیسے کی اس کے پیج نمبر 35 پہ پہلے ہی ہمیں یہ ایک تصویر دی ہوئی ہے یہاں اس پہ جاڑی بنائی ہوئی ہے اور وہاں ایک چڑیا بھی دکھائی دے رہی ہے آپ یہ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے پیارے بچوں ہمارے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تھے ان کے ایک ساتھی تھے ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے اور جو ان کے ساتھی تھے پیچوں وہ کہیں جا رہے تھے انہوں نے راستے میں کیا دیکھا انہوں نے راستے میں ایک جاڑی دیکھی جاڑی سے کیا آواز آ رہی تھی جاڑی سے چون چون کی آواز آ رہی تھی آ رہی تھی آواز سن کر جو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے وہ جاڑی کی طرف متوجہ ہوئے کس کی طرف جاڑی کی طرف متوجہ ہوئے اور جاڑی کے اندر چڑیا کے ننے ننے بچے تھے اور پیارے بچوں جہاں پہ یہ چڑیا آپ کو دکھائی دے گی وہاں ہی ایک جاڑی ہے وہاں اس جاڑی میں کس کی آواز آ رہی تھی چڑیا کے ننے ننے بچے تھے ان کی آواز چون چون کی آواز آ رہی تھی بچے اور نہیں سکتے تھے بچے اتنے چھوٹے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اوڑ نہیں پاتے تھے اوڑ نہیں سکتے تھے پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنے ہی باقی وسلم